تو دوستو سواغت آپ کا میرے اس گیمنگ چینل میں تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں مائنکرافٹ گیم کی اوپر تو دوستو مائنکرافٹ پر جو سب سے پہلا پاتھ آیا تھا وہ دو جار نو میں آیا تھا تو دوستو جب یہ گیم سٹارٹنگ میں آئی تھی تو اس گیم کا نام صرف کیو گیم تھا جو کہ بعد میں چینج کر کے مائنکرافٹ کیو گیم رکھ دیا گیا تو دوستو اسے نوچ نے دو جار نو میں منایا تھا دوستو اس میں جو پہلے لیا پاتھ تھا دوستو اس میں بلوکس کو جو� کریٹیو تو دوستو یہ مائنکرافٹ کا پہلا برزن تھا جسے کلاسک دوستو اس لئے کہا گا تھا کیونکہ یہ شروعاتی دور کا بیسک برزن تھا تو دوستو اس میں بھی آپ فریڈم تھا آپ کچھ بھی اس میں بنا سکتے ہیں کچھ بھی کریٹ کر سکتے تھے کوئی دشمن مگرہ ایسا کچھ نہیں تھا دوستو ہم کہا سکتے ہیں یہی سے مائنکرافٹ کی شروعات ہوئی تو جس میں بات میں آکے دشمن مگرہ یہ ایڈ کیے گیم دوستو اس کے بعد آئی مائنکرافٹ سروائیول ٹ دوستو تو دوستو اس کے بعد آئی مائنکرافٹ ملٹی پلے ٹیسٹ ہے دوستو اس سے پہلے ہم نے سنگل گیم کا انوبہ ملٹی پلے کیا تھا تو دوستو اس کے بعد اس گیم کو ڈبل بنا جی گیا تھا جس میں آپ اپنے یار دوستو کے ساتھ لوگ اس میں مل کر کھیل سکتے تھے دوستو یہ نے ایک طرح کا ٹیکنیکل ٹیسٹ تھا جس میں مائنکرافٹ کمپنی کو یہ سمجھنے میں مدد ملی کہ کیسے ملٹی پلے سرور اور کوڈنگ کیسے کام کرے گی تو دوستو اس کے بعد جو نیکسٹ پارٹ آیا تھا وہ ہے مائنکرافٹ لیٹ کلاسک کریٹیو تو دوستو اس میں آپ کو انلیمٹیڈ بلوکس ملتے تھے ملتے جس سے آپ کچھ بھی بنا سکتے تھے اپنے بلڈنگیں بغیرہ بنا سکتے تھے ملتے اپنی کریٹیوٹی کے ملتے کچھ بھی بنا سکتے تھے دوستو اسپیشلی جو لوگ اپنی کریٹیوٹی دکھانا چاہتے تھے ان کے لیے یہ ملتے پارٹ بنایا گیا تھا اور دوستو اس میں سروائیوال موڈ بغیرہ مشن مگر ہے اس میں کچھ نہیں تھا اس کے بعد جو نیکسٹ پارٹ آتا ہے وہ ہے مائنکرافٹ انڈیو اس میں نا سروائیوال موڈ کو جوڑا گیا تھا اور ہمیں اس پارٹ میں ہمیں دکھائے گیا کہ جب مائنکرافٹ خالی ایک کریٹی گیم ہے یہ سروائیوال اور ایڈوائیوال موڈ ہونے کر کے میں اس میں کھانے کی بھی جورت پڑتی تھی تو دوستو اس کے بعد آئی مائنکرافٹ انفڈیو تو دوستو اس میں انلیمٹیڈ ورڈ جنریشن تھا کہ آپ ملتب جتنا مرچی چاہو اپنے پلینٹ کو ایکسپلور کر سکتے ہو پہلے کے پارٹ میں دوستو لیمٹ ہوتی تھی کہ اب اتنے ایکسپلور کر سکتے ہو اور دوستو اس میں سروائیوال موڈ میں بھی اسے صدار کیا گیا اس گیم میں جیسے وہ جھومبی کنکال کے ساتھ لڑ سکتے ہو اور اپنے بچاؤ کے لیے ان سے شیلڈ بنا سکتے ہو اور اس پارٹ میں دوستو سیونگ شسٹم میں بھی صدار گیا پہلے کے لوگ پلیئر کھیلتے تھے تو اس میں سیونگ شسٹم بہت خراب تھا لوگوں کافی گھن اس کو لے کے صدار کیا گیا تھا جہاں پر پہلے کلاسک اور انڈی میں نا گلاس کے گرافک چھو تھے وہ لوگ تھے لیکن اس میں گرافک کو امپروف کیا گیا جس سے گیم ہور انٹرسٹنگ بن گی اور دوستو اس میں نا جو سروائیوال موڈ کو بھی امپروف کیا گیا جہاں پر نائٹ موڈ اور موپس کو جھوڑا گیا جس میں کنکال ہو گئے جیسے جومبی ہو گئے سنٹر ہو گئے تو دوستو یہاں پہ حملہ کرتے تھا ہمیں ان سے بچنے کے لیے شیلٹر بنانا ہوتا تھا تاکہ ہم ان سے بچ سکے تو دوستو اس کے بعد آئی مائنکراوٹ بیٹا دوستو یہ مائنکراوٹ کی تحت میں ایک بہت مہتمند ورزن تھا جو گیم کو ایک بڑے لیول تک لے کی گیا دوستو آپ کیا سکتے ہو اس سمیل کا پتھر مانا جاتا تھا اس پاس کو تو دوستو مائنکراوٹ بیٹا ورزن کے دران مائنکراوٹ کو انٹرنیشنل پہ بھی دوستو لونج کیا گیا جس سے دوستو کافی لوگ ملکے اپنی پسند دیدہ لینگوج میں کھیل سکت ریلیس کی گئی تھی دوستو اس وردن کے بعد اس گیم کو فول ریلیس مانا گیا دوستو اس گیم کو اس میں لوگ خرید سکتے تھے اپنے یاروں دوستو ملکر کھیل سکتے تھے دوستو اس میں سب سے بڑی ایمپرومنٹ یہ تھی کہ اس میں یہ اینڈر ڈرائگن کو جوڑا گیا دوستو جو میں اینڈر والا پورٹل ڈھونڈنا ہوتا تھا اور اسے جا کے ہرانا ہوتا تھا تو دوستو اس کے بعد آئی مائنکراوٹ 1.4 پریٹی سکری دوستو اس میں نئے اور ڈر بناتے تھے دوستو اس میں خچرو اور گدو کو بھی جوڑا گیا جو کہ اندیری گفاؤں میں اڑتے تھے لیکن ابھی انسو کوئی خطرہ کوئی نہیں تھا جو تو وہ اس گیم کے ایٹموسفیر کو ڈرامنا بناتے تھے تو دوستو آپ کہہ سکتے ہو یہ پارڈ ویسے ان کے لیے تھا جو ادھیک سروائیوال اور ایڈوینچر کو ایکسپینیس کرنا چاہتے تھے تو دوستو اس کے بعد آئی مائنکراوٹ 1.6 ہور سبڈیٹ دوستو اسے ہور سبڈیٹ کے نام سے بھی جانا جات دوستو اس میں ہورس کو جوڑا گیا تھا جو گیم کو ہور انٹرسٹنگ بناتے ہیں اور دوستو اس میں خچرو اور گدو کو بھی جوڑا گیا جو کہ ہمانے مائنکراوٹ سروائیوال ایکسپلیشن پہلیوں کو ہور بھی بہتر بناتے تھے تو دوستو یہ اپڈیٹ مائنکراوٹ کے نئے یوک کی شروعات تھی تو دوستو اس کے بعد آئی مائنکراوٹ 1.8 باؤنٹی فول اپڈیٹ تو دوستو اس پارڈ کے اندر کئی نئے فیچر پر کافی شدار کیا گیا تو دوستو اس مائنکراوٹ کے سراؤنٹ ٹریک میں بھی شدار کیا گیا تھا نیے سنگیت اور سراؤنٹ افیکٹ جوڑے گیا تھے تو دوستو اس پار نے مائنکراوٹ کے ایڈوینچر اور کونٹرکشن کے جوڑے پہلو ایک نئی دشا دی تو دوستو اس کے بعد آئی مائنکراوٹ 1.9 کومبیکٹ اپڈیٹ تو دوستو اس گیم میں بھی کافی شدار کیا گیا تھا اس میں انڈر ٹریکن کے ساتھ بھی فلدب جو فائٹ ہوتی تھی اس میں بھی شدار کیا گیا تھا یہ اور بھی زیادہ کٹ دوستو اس میں نیو ایرو بھی جوڑے گے جیسے سپیکٹرل ایرو اور ٹپڑڈ ایرو جو الگ فیکٹر ڈالتے جیسے ہارمینگ یا پویسنگ کا دوستو اس کے بعد آئی مائنکراوٹ 1.11 دا ایکسپولوریشن اپڈیٹ دوستو یہ بہت تھی رومانچک اپڈیٹ تھا دوستو اس پار میں بھی کافی شدار کیا گیا اس میں دوستو ٹریکنگ سسٹم کو صحیح کیا گیا اگر بندب کھلاڑی الگ الگ ویلیج میں جا کے نئی آیا سمان اور آئیٹم دوستو اس میں موپس اور ورلڈ جنریشن میں بھی شدار کیا گیا جس سے گیم ہور انٹرسٹنگ ہوگی تو دوستو نیو موپس ایکسپولوریشن اور ایڈوینچر نے دوستو اس پارٹ کو مائنکراوٹ کو اور بھی مجھے دار منا دیا تو دوستو اس کے بعد آئی مائنکراوٹ 1.12 ورلڈ آف کلر اپڈیٹ دوستو یہ ان کھلاڑیوں کے لیے تھی جو اپنے مطلب اپنی دنیا کو اور بھی سندر سجافٹی اور رنگین بنانا چاہتے تھے اور دوستو اس میں پارٹ کو جوڑا گیا جو جسے آپ ٹیم کر سکتے ہیں ٹرینڈ کر کے کہیں بھی لے جا سکتے تھے اور دوستو پارٹ بنے ایک مجھے دار فیچر تھا یہ کریپر اور جومبیس کی نکل کر لیتا تھا تو اس کے بعد آیا مائنکراوٹ 1.13 تو دوستو یہ ایک روانچ اپڈیٹ تھا اس میں پچیش روپ سے پانی سے سمندھی تطع کو اپڈیٹ کیا گیا تھا تو دوستو اس میں سیمین اور ٹروپیکل فیش کو جوڑا گیا جسے ہم بکٹ کے جریعے پکڑا جا سکتا تھا تو دوستو کئل پر ایک پودا تھا جو کی نا سمندر کے نیچے ہوگایا جاتا تھا اسے ڈرائے کئلز میں بدل کے کھانے کے لیے پیجوگی بنائے جاتا تھا اور دوستو ڈورفن کو بھی گیم میں جوڑا گیا جو کی سمندر میں تیرتے تھے اور کھلاڑی کو سویمنگ کے دوران مارک دشن بھی کرتے تھے تو دوستو اس کے بعد آئی مائنکرابٹ 1.14 village and village تو دوستو یہ بھی ایک بڑا update تھا اور دوستو اس میں trade system کو بھی بہتر کیا گیا آپ villagers سے بہتر trade کر سکتے تھے اور دوستو اس پارڈ میں آپ کیمپ فیر بغیر بغیر بھی بنا سکتے تھے اور دوستو آپ گاؤں میں بہل کا بھی یوگ کر سکتے تھے جو اس سے آپ کو villagers کو alert ہو جاتا تھا جب villagers ان پر حملہ کرتے تھے تو دوستو اس کے بعد آئی مائنکرابٹ 1.15 تو دوستو یہ چھوٹا لیکن ایک مجھے دار update تھا دوستو اس میں مدلو مکھیوں کو جوڑا گیا تھا جو کہ اس گیم کی سندرتہ کو ہور بڑھاتے تھے تو دوستو مدلو مکھیوں کو بہبار ایسا تھا کہ وہ دن میں بھار اڑتی تھی رات کو اپنے گھر واپس آ جاتی تھی تو دوستو اگر آپ ان سے مدلو ایسے تو یہ کچھ نہیں کہتی تھی لیکن آپ اسے انگلی کرتے ہو اگر مدلو مکھیوں کو تو پھر یہ چھوڑتی بھی نہیں تھی پیچھے پڑھ جاتی تھی تو دوستو اس کے بعد آئی مائنکرابٹ 1.16 نیدر update تو دوستو یہ بھی ایک update ایک مہتبون update تھا تو دوستو اس پارٹ کے بعد جو ہے نا گیم خطرناک ہوگی تھی اور تو جس کے کرے گیم میں رومانچ بڑھ گا تو ہمیں رومانچی کھجانے بھی اس میں دوستو ملنے لگے تھے اور دوستو اس میں شٹائیڈرز موپس کو جوڑا گیا جو کی دوستو لاوہ پر چلتا تھا آپ جانے دوستو سیڈل بنا کر لاوہ پر چلنے کے لئے بجوگ کر سکتے تھے تو دوستو اس کے بعد آئی مائنکرابٹ 1.17 دوستو یہ ایک بشال اور مہتبون update تھا جو کی مائنکرابٹ کو دو حصہ میں پانے دوستو پہاڑوں اور گفاؤں کو بدلنے کے لئے یہ پارٹ ڈیجائن کیا گیا تھا اور دوستو اس میں نیو بوپس اور نیو بلوکس بغیرہ اس میں جوڑے گئے نیو دنیو فیچر اپڈیٹ کیے گئے دوستو اس پارٹ میں دوستو اس میں گوٹ کو جوڑا گیا جو کی ہمیں پہاڑوں پہ مدلے میکشم پایا جاتا تھا اور دوستو اس میں ایکسو لوٹل موپس کو جوڑا گیا جو کی میکشموم کے بشedEE اٹھ سارگ چلlands کے جاسے کہ لشت کے کے بیوکس میں پہ جاتا تھا اور دوستو ہمیں وہاں پر نیہ نے پودے ملتے تھے اور دوستو اس کے بعد آئی پھر منچرد 1.19 دا وائلڈ اپ ڈیٹ تو دوستو یہ بھی ایک ایمپورٹڈ اپ ڈیٹ تھا دوستو اس اپ ڈیٹ کا مین فوکس وائلڈ لائف اور نیچر پر تھا اور دوستو اس میں وارڈن موک کو جوڑا گیا تھا جو کی کافی جو کی کافی شکتی شالی ہوتا ہے دوستو یہ دیکھ نہیں سکتا لیکن ہمارے ساؤنڈ اور وائبریشن سے پرتگریہ کرتا ہے تو دوستو یہ میکسیمم ڈارک ویوم میں پایا جاتا تھا جو کی دوستو یہ میکسیمم ڈیپ ڈارک ویوم میں پایا جاتا تھا اور دوستو اس میں ڈیپ ڈارک ویوم کو جوڑا گیا اور بھی ایسے کافی خطرناک محب جوڑے گئے اس کے بعد دوستو آئی مائنکرافٹ 1.20 ڈریلز اینڈ ٹیلز اپ ڈیٹ دوستو یہ بھی ایک مہتبورن اپ ڈیٹ تھا اور دوستو اس ڈریلز میں ڈریلز کو جوڑا گیا جو کی نا میکسیم ڈی سیٹ ویلیجرز ویلیجرز میں پایا جاتا ہے دوستو آپ اس کی سواری کر سکتے ہو اب اسے پاڑوں سے لے کے کود سکتے ہو اور دوستو کاملز نا لمبی جاتر کے لیے بہت ہی ہمارے یوسفل ہوتا ہے کہ دوستو یہ ہمیں ادھیک ہیلت اور مومنٹ سپیڈ پردان کرتے تھے تو دوستو آپ کہہ سکتے ہو اس اپ ڈیٹ نے گیم کو ایک نیو دشا دی دی تھی تو دوستو اس کے بعد آئی مائنکراپٹ 1.21 تو دوستو یہ بھی ایک میہتمپورن اپ ڈیٹ ہے دوستو مائنکراپٹ کا تو دوستو یہ اپ ڈیٹ ملٹی پلیئر اور کومبیکٹ میں صدار لانے کے لیے کیا گیا تاکہ گیم کو اور بھی انٹرسٹنگ اور مجھدار بنایا جاتا سکے تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر سبکرائب کر دینا یارو دوستو میں اس کو دپا کے شیئر کر دینا بکنی اس کو کمنٹ بکس میں کمنٹ کرنا ہوں تو کمنٹ کر دینا تا دوستو میں اب جا رہا ہوں پب جی کی ویڈیو بنانے تا دوستو چیار آ جائیے پب جی کی ویڈیو آنے مالی ہے دوستو موسیقی